اسلام علیکم کیسے آپ سب انشاءاللہ سب کھہریئے سے ہوں گے سردیاں ہو اور گاجر کا حلوہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے تو آج میں لائیں ہوں سکرمی فوڈ کی پیاری سی فیملی کے لیے حلوائی اسٹائل میں گھر پر بننے والا بہت ہی مزددار یہ گاجر کا حلوہ جس سے آپ کی سردیوں کا مزہ ہو جائے گا دوبالا جس سے ملے گا آپ کو بہت ہی امدہ اور لاجواب ٹیسٹ اس میں ہم سیکھیں گے گھر پر ہی خویا تیار کرنا حلوہ بنانے کا طریقہ اور اسے فائنل ٹچ دینا تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی میکنگ سب سے پہلے تیار کریں گے حلوے میں ڈلنے والا خویا جس کے لیے ایک پیانی اکڑاہی میں ایک لیٹر دودھ لیں اور اوبال آنے کا ویٹ کریں جیسے ہی دودھ میں اوبال آ جائے تو تقریباً 20 منٹ تک میڈیم فلیم پر مسلسل چمچھ ہلاتے رہے یاد رہے گھر پر اس طرح خویا تیار کرنے سے جو ذائقہ آپ کے حلوے میں آئے گا وہ باہر سے ملنے والی ملابٹی اور کیمیکل سے بھرپور خویا سے نہیں آئے گا تو کوشش کریں خویا کی پرپریشن گھر پر ہی کریں یہاں تقریباً 20 منٹ دودھ کو اچھے سے پکانے کے بعد ایک کپ دودھ کی بالائی اس میں شامل کریں اور مسلسل چمچھ سے ہلاتے رہیں یاد رہیں یہاں آپ باہر سے ملنے والی ڈبا پر کریم کا استعمال نہیں کریں گے اور کریم کا استعمال اپشنل ہے اگر آپ کے پاس گھر پر موجود ہے تو ایڈ کریں ورنہ سکیپ کر دیں اور سیمپل دودھ کو ایسے ہی پکائیں دودھ کی بالائی شامل کرنے کے بعد مسلسل 30 سے 40 منٹ تک چمچھ کی مدل سے ہلاتے رہیں اور اس درمیان چھولے کی آج درمیانی رکھیں تقریباً 30 سے 40 منٹ مسلسل پکانے کے بعد دودھ میں گھاڑا پن آ جائے تو فلیم آف کر دیں اور کھویا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اب لیں ایک کلو لال گاجر جسے ساہ پانی سے چھتنا دھوکہ باریک چھوکا اتار لیں اور دوبارہ دھوکہ باریک باریک گریٹ کر لیں یاد رہے ہلوے کے لیے ہمیشہ لال گاجر کا ہی استعمال ہوگا کیونکہ یہ میٹھی ہوگی جسے ہلوے میں چینی کا استعمال کم ہوگا اب پکائیں گے گریٹ کی ہوئی گاجر جس کے لیے ایک دیچھی یا کڑا ہی لیں اور اس میں شامل کریں گریٹیاں کدکش کی ہوئی گاجر اور ساتھ ہی شامل کریں گے ایک لیٹر دودھ دودھ ایٹ کرنے کے بعد چمچ کی مدر سے کریں گے اچھے سے مکسنگ اور میڈیم فلیم پر تیس منٹ کے لیے کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں اگر آپ کو حلوہ برانے کا میرا یہ طریقہ پسند آ رہا ہے تو لاس میٹ رائے کریں اور فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں تیس منٹ بار دھکن اٹھائیں اور اس میں ایڈ کریں ایک کپ چینی چینی شامل کرنے کے بعد مکس کریں اور دودھ خوش ہو جانے تک پکائیں جیسا کہ سکرمی فوڈ ٹیم رہتی ہے اپنی پیاری سی فیملی سے بخبر تو ہماری ایک بہت ہی پیاری سبسکرائبر نے ہر ویڈیو کے کمن سیکشن میں چکن بریٹ بنانے کا طریقہ پوچھا ہے تو اس ویکن پر سکرمی فوڈ آپ کے لائے گا چکن بریٹ کی ریسپی دودھ خوش ہو جانے کے بعد ایڈ کریں گے ایک کپ دیسی گھی جس سے آئے گا ہر وی میں بہت ہی امدہ زائقہ آپ یہاں دیسی گھی کی جگہ کوکنگوئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی گھی ایڈ کرنے کے بعد میڈیو فلیم پر پانچ منٹ تک کریں گے اچھے سے بھنائی پانچ منٹ تک بھنائی کرنے کے بعد اب اس میں شامل کریں گے تیار کردہ کھالیس خویا خویا شامل کرنے کے بعد اچھے سے کریں گے میکس اور پانچ منٹ تک کریں گے اس کی بھنائی اگر آپ سکرمی فوڈ کے پلیٹ فورم سے آنے والی ریسپیز کو اپنے گھر پر ٹرائے کر رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنے ریویوز شیئر کرنا مد بھولیے گا اور آئندہ آنے والی ریسپیز کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے سکتے ہیں پانچ منٹ کی بھنائی کے بعد فلیم آف کر دیں اور ہلوے کو چھولے سے اتار لیں اور اب ایڈ کرنیں گے ڈرائے فروٹس یاد رہے ڈرائے فروٹس ایڈ کرنے سے پہلے تبوے پر ہلکا سا فرائے کر لیں گاجر کا ہلوہ بند کر تیار ہے انجوائے کریں گاجر کا ہلوہ with scrummy food اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مد بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے جزاک اللہ